دنیا میں پوری دنیا میں جو سپر پاور یا یوں سمجھے کہ وہ لوگ گزرے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں پوری دنیا پر بادشاہی کی آج تو جو بادشاہت ہے یا آج تو جو اگر کوئی کسی ملک کا صدر ہے تو وہ ایک ملک کا ہے بہت بہت اس کا کنٹرول چلتا ہے تو وہ آٹھ دس ملکوں میں چلتا ہے ایک نیشن میں چلتا ہے پوری دنیا میں کسی کی حکومت نہیں ہے لیکن دنیا میں چار شخص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے اور پانچویں آئیں گے جو پھر پوری دنیا پر حکومت کریں گے پہلے جو چار جو گزرے ہیں ان میں دو ایمان والے ہیں اور دو کافر ہیں جو دو ایمان والے ہیں وہ کون کون ہیں ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ہے حضرت ذلقرنین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ان کو یوں نہیں کہا جاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں ایسی کوئی دلیل یا سند ملی نہیں لہذا ہم ان کو اللہ کا ولی ہی تسلیم کرتے ہیں اور علیہ السلام عام طور پر نبیوں کے ساتھ بولا جاتا ہے لیکن اگر سبقت لسانی میں کسی سے نکل گیا ذلقرنین علیہ السلام تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو ذلقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دو جو اللہ والے جو اللہ کو ماننے والے ایمان والے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور دوسرے دو کافر کون کون نمرود اور بخت نصر بادشاہ یہ دو شخص جو کافر جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور پانچوے جو پوری دنیا پر حکومت کریں گے وہ اس امت میں سے ہوں گے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئیں گے اور ان کی حکومت بھی پوری دنیا پر ہوگی ان کا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی بہت بڑی ان کی فوج تھی بہت سامان تھا ان کے پاس جنگی سامان بہت زیادہ تھا ان کی فوج بڑی زبردست تھی تو انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور پوری دنیا کو فتح کیا ایک شہر دوسرا شہر ایک ملک دوسرا ملک اور یہ کرتے 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 سورج نکلنے کی جگہ مشرق تک کے جتنے علاقے تھے سب فتح کر لیے وہاں پہنچے تو وہاں ایک قوم سے ملاقات ہوئی پھر سفر کرتے 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 مغرب تک پہنچے تو وہاں ایک قوم سے ملے جس کو یاجوج و ماجوج کہا جاتا ہے سفر کرتے کرتے انہوں نے شمال میں سفر کیا فتح کیا اسی دوران ان کی ملاقات یاجوج و ماجوج سے یاجوج و ماجوج سے ملنے والوں سے ان کی ملاقات ہوئی آپ جب سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے تو لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج و ماجوج یہ ایسی یہ ہے کون یاجوج اور ماجوج یہ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ اتنے خونخار لوگ ہیں اور یہ انسان اور جنات کے مقابلے میں نو گناہ زیادہ ہیں انسان اور جنات اگر ساری مخلوق کے دس حصے کریں تو انسان اور جنات ملاکہ ایک حصہ اور نو حصے یہ یاجوج و ماجوج ہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں اور حضرت زلقرنین جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایسی خطرناک قوم ہے کہ بہار کے موسم میں یہ نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد ساری کھیتیاں سارے درخت سارے پھل کھا جاتے ہیں اور بلکہ انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں جو انسان ان کو ملتا ہے کھا جاتے ہیں جانوروں کو کھا جاتے ہیں سامپ کھا لیتے ہیں بچو کھا لیتے ہیں جو بھی چیز ان کو ملتی ہے کھا جاتے ہیں اور جو خوشک چیزیں ہوتی ہیں وہ لے جاتے ہیں تاکہ باقی کے دنوں میں پوری کھانے پینے میں استعمال کریں تو آپ کوئی نجات کی صورت بنائیں آپ کے پاس بہت بڑی فوج ہے بہت بڑی فورس ہے آپ کچھ کریں کہ یہ ہمیں انسانوں کو تنگ نہ کریں ہیں یہ بھی انسان لیکن یہ خون خار لوگ ہیں آدم خور لوگ ہیں بھلے آپ اس کے لئے ہم سے کوئی پیسہ لے لیں ہم سے کوئی حدیعہ قبول کر لیں لیکن کوئی نجات کی صورت بنائیں ذلکرنین نے جواب دیا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے پیسہ تو بہت ہے مال بھی ہے ہاں اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے فیزیکلی تمہاری ہیلپ چاہیے کہ جب میں دیوار بناوں گا تو اس وقت مجھے تمہاری مدد چاہیے تو حضرت ذلکرنین نے دو پہاڑوں کے بیچ ایک دیوار بنائی اور وہ دیوار کسی ایٹ کی یا پتھر کی یا بلوک کی نہیں تھی بلکہ وہ لوہے کی دیوار بنائی گئی اور اس کو زمین میں اتنا کھودا گیا کہ جہاں تک پانی آ گیا اس کے بعد سیسا پلایا گیا اور اس کے اندر لوہے کی تختیں اور شیٹیں ڈالی گئیں اور اس کے بعد اس میں تامبے کو پگلا کر ڈالا گیا اس میں لکڑیاں ڈالی گئیں اس میں کوئلہ ڈالا گیا اور اس کو جلایا گیا اور بہت ہی مضبوط ترین دیوار بنائی گئی کہاں ہے یہ دیوار یوں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جانے یہ کہاں ہے لیکن اب لوگوں نے نکال لی ہے کہ یہ دیوار کی لوکیشن کیا ہے حضرت ذلکرنین نے کہاں سے کہاں کا سفر کیا تھا وہ پہاڑی سلسلہ کہاں پر ہے ان پہاڑوں پر چڑھنا ممکن نہیں ہے تو اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے سراخ ملتے ہیں کہ وہ یہ دیوار ہے لیکن ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ وہی دیوار ہے اس لئے ہم بتاتے بھی نہیں ہیں اللہ جانے وہ کونسی دیوار ہے اس دیوار کے بیچے یاجوج و ماجوج رہتے ہیں اور وہ انسانوں سے ہم لوگوں سے ایک آڑ بنا دی گئی اللہ کے حکم سے روز آتے ہیں روز اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کام پورا ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ اب چلے جاتے ہیں تو یہ روز آنا یہ سلسلہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے ایک دن یہ دیوار توڑنے کے بعد کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ لیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت ہوگی ان کے لیے کہ اس دیوار کو وہ توڑ دیں گے اور توڑنے کے بعد انسانوں میں گھس آئیں گے اور انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے لیکن اس وقت انسانیت کہاں ہوگی امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اس وقت کیا صورتحال ہوگی اس طرح امام مہدی کا آنا قیامت کی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ قیامت کی نشانی ہے تو یاجوج و ماجوج کا نکلنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے